بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر آئیز بن عبداللہ القرآنی کی ایک فکر انگیز تحریر کا ترجمہ چند کام کر لیجئے آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شایاتین کمزور پڑ جائیں گے بیت الخلاق کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں بیت الخلاق کو مستقل بنیادوں پر صاف سترہ اور بدبو سے پاک رکھئے رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا احتمام کیجئے بیت الخلاق کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا احتمام کیجئے بیت الخلاق میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجئے ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً نہ ممکن ہے کمز کم بہتر گھنڈے دھوم میں لٹکانے سے کچھ خلاسی ممکن ہے مہلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاق سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا احتمام کیجئے بیت الخلاق میں بھی اتار نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجئے بیت الخلاق میں رونے سے سخت گریز کریں ایسا کرنا شہیاتین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لیں واشروم گندے رہیں تو رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں بغیر سبب غم اور افسدگی کا احساس ہوتا ہے اور تشخیص یا مرگی تک ہو سکتی ہے ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں صورت بکرہ کی ریکارڈنگ چلائیں آپ کو بزاتے خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جرسین بھگانے کے لیے کلبنجی کی دھونی دیجئے گھر میں جگہ جگہ شیشہ ویزہ نہ کیجئے گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھئے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو جاغنے پر لمبی لمبی سانس لیجئے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھئے رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجئے اور سونے سے پہلے صورت الملک کی تلاوت بھی نہ چھوڑیے یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے نماز کے بعد ایت القرصی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے اس لیے ہر فرض نماز کے بعد ایت القرصی پڑھنا بھی نہ بولیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ایک اسلائی ویڈیو تھی اور یہ حقیقت ہے یہ جو ڈاکٹر تھے ان کی تحریک کا ترجمہ ہے جو اردو میں بتایا گیا اور یہ بلکل حقیقت ہے جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں وہ بلکل ہی سچ ہیں اگر ہم ان چیزوں کے تمام کر لیں تو ہماری دنیا بھی ٹھیک اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی دوستوں اس ویڈیو کا آگے لازمی شیئر کریں یہ ایک صدقہ جاری ہے آپ کا اور میرا اس کو اگر آپ شیئر کریں گے کسی مسلمان بھائی کا بلہ ہوا تو آپ کا اور میرا مرنے کے بعد بھی سوا ملتا رہے گا اپنا بہت سارا خیاد رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ